شروع اس پاک پرورتگار کے نام سے جس کے قبضہِ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں اس واقعے کا کہ جب یزید کی قبر کو کھدوایا گیا اگر اس واقعے کی کیا وجہ تھی کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھولا یہ واقعہ یزید کی وفات کی کتنے سال بعد پیش آیا دوستو یزید نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا یزید کے بارہ بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھیں لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا پیار تھا اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے دونوں بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں تین سال کے لیے بھیج دیا شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب میند کی 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی چونکہ آپ کا دل محبت اہل بیعت سے تڑکتا تھا اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیعت سے خوب روشناس کروایا جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے واقعہ کربلا کے تیسرے سال بعد یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید بیس سال کی عمر میں تخت نشین ہو گیا جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی میند رنگ لانے لگی اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض چالیس میں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا بعض روایات میں معاویہ ابن یزید نے تین ماہ تک حکومت کی بیس سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی مو زوری اروج پر ہوتی ہے یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا لیکن معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دو راہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دور تھامے رکھے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے بلاخر اس نے فیصلہ کار ہی لیا اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے تفیلی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پیما میں شامل ہو چکا تھا اس نے ایک عظم راسق کے ساتھ حکومت کے عوضے داروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا اس نے اپنی تقریب میں سب سے پہلے خدا کی حمد و سنا بیان کی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا اور پھر وہ یوں کہنے لگا میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے عمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا لیکن وہ اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور آج وہ اپنے عمال کے حساب کتاب میں الجا ہوا ہوگا جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلہ رک گیا کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد دوبارہ وہ لوگوں سے ہمکلام ہوا اور اس نے کہا کہ اے لوگو میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈھالوں گا میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین امام زین العابدین کے حوالے کر دی جائے یا اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھگراتا ہوں معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل پر ایک طوفان بھرپا کر دیا پھر معاویہ بن یزید منبر سے اتر آیا اس کی ماں اور دیگر عزیزو اکاربھائے تو دیکھا کر معاویہ روئے جا رہا ہے تو اس کی ماں نے کہا کاش تم حیز کا چیتڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے بہت برا ہوگا اس کے بعد بنو عمیہ نے انوی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا مروان نے اپنا در الحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا بنو عمیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں گی کہ معاویہ بن یزید نے بھرے دربار میں بنو عمیہ کو رسوا کر دیا اس کے چند دن کے بعد یہ معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا 684 عیسوی سے 685 عیسوی تک مروان بن حکم نے حکومت کی پھر اس کی وفاد کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 685 سے 705 تک ایک طویل عرصے تک حکومت کی پھر 705 عیسوی سے 715 تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی اسی کے دور میں سندھ اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئیں اسی کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العبیدین کو زہر دیا گیا 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبد العزیز موجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی اس کے بعد حشام بن عبد الملک ولید بن یزید یزید بن ولید ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بلدرتیب حکومت کی اور سات سو پچاس میں بنو عمیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا بنو عمیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سس اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو عباس السفحہ کو حکمرانی سونپ دی اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو عباس نے آتے ہی بنو عمیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھو دی گئیں اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو عباس السفحہ نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے لیکن جب یزید لئین کی قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ بدصورت کتے اور ایک ازدہ کے سوا کچھ نہ تھا موسیقی 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 موسیقی